جب کوئی شخص ہم سے لا تولکی کرتا ہے تو ہم فوراں اسے لمبے لمبے میسج چھوڑنے لگ جاتے ہیں اور مزید اپنی تظلیل کرواتے ہیں اور کچھ تو ہیٹ میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ سامنے والے کے دل میں نفرت کو اور پختہ کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ سپیم میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی جذباتی بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے سامنے والے پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ چھوڑنے والا انسان چھوڑنے سے پہلے آپ کو چھوڑ چکا ہوتا ہے پھر آپ اس کے لئے تڑپیں روئیں چیخیں یا مر جائیں یہ اس کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا تو اگر ایسا کبھی ہو تو اس بیوفا شخص کو چپ چپ جانے دینا وہ کسی نے خوب کہا ہے کہ جانے والوں کو راستہ دیتے ہیں واسطہ نہیں اس کی منتیں نہیں کرنے ایسا کر کے اپنی عزت نفس کو مزید نفی کرنا ہے اور دھوکھ دینے والے بے وفائی کرنے والے چھوڑ جانے والے شخص کے لئے بہترین میسج فقط اور فقط خاموشی ہے چپ ہو جائیں سہ جائیں پی جائیں کسی کے چھوڑ کر چلے جانے پر خود کو تباہ و برباد مت کریں لمبا ساتھ تو صرف خدا کا ہوتا ہے محبتوں میں یہ شرطیں نہیں ہوتی کہ آپ کس سے جنے مننے تک ساتھ نبانے کی حامی بھریں تو وہ بھی آپ کا ساتھ زندگی بھر دے وہ بلے شاہ نے خوب کہا تھا کہ دل دے کہ دل لیندی آس رکھیں پیاروی کیتا تکی کیتا وہ خلیل اور رحمان کمر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ سستے لوگوں کے لئے مہنگے آنسو نہیں بایا کرتے لمبی سانس لے اور کہیں کہ اگر آپ ہماری نہیں تو ہم بھی آپ کے نہیں جناب سرو یوسف پڑھ کے لگتا ہے کہ سگی حسد کر سکتے ہیں اپنی ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں غیر نجات دلا سکتے ہیں پارسا پر تومت لگائی جا سکتی ہے بلا جنم قید ہو سکتی ہے غیبی مدد سے برات مل سکتی ہے ظلم سہ کر عظیم ان سے مل سکتا ہے تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے عزیز جدا ہو سکتا ہے اور ہجڑ کاٹا جا سکتا ہے بچھرا مل سکتا ہے اور ہر خواب پورا ہو سکتا ہے قرآن کی اس صورت میں کیا کشش ہے کیسی جازبیت ہے کیسا دلکش اسلوب حسن بیانے کیا فصاحت و بلاغت ہے کتنی تسلی کتنا سبق ہے کیسی نصیحتیں ہیں اور کس قدر قوی امیدیں ہیں بچھرا مل سکتا ہے بچھرا مل سکتا ہے موسیقی